ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز پھر تھا کیا؟ ذرا اس رپورٹ کے ذریعہ دیکھیں پردیش میں جہریلی شراب سے پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہونے کے معاملوں کے بعد گرہ منترالے نے ایک ایس ٹی گٹھت کی تھی جس کو پورے معاملے کی جانچ کر کے ریپورٹ سوپنی تھی اس معاملے میں ایس ٹی نے گرہ ویبھاگ کو دو سو ستر پیج کی جانچ ریپورٹ سوپتی ہے ایس ٹی نے یہ ریپورٹ گرہ سچیو راجیب اروڑا کو سوپی ایڈی جی پی شریکان جادب کی ادھکشتہ میں گٹھت کی گئی ایس ٹی کی ریپورٹ میں اویہ شراب کو لے کر کھلا سا کیا گیا ہے اس کے مطابق ہریانوں سے دوسرے راجیوں میں اویہ طریقے سے شراب کی تسکری ہو رہی ہے اس سے راجے سرکار کو اربوں روپے کی راجسو کا نقصان ہو رہا ہے اتنا ہی نہیں اویہ شراب تسکری کو روکنے کے لیے بھی سکتی سے کام نہیں ہو رہا ریپورٹ میں کہا گیا کہ جہریلی شراب سے لوگوں کی موتیں بھی کافی ہو رہی ہے ایس ٹی کی ریپورٹ سوپنے کے بعد اب دوسری طرف ویپکش سرکار پر حملہ ور ہو گیا کانگریس نیتا کرنڈ چودھری نے سرکار پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ گھٹ بندن سرکار گھٹالے باز سرکار ہے کرنڈ چودھری نے کہا کہ جو ریپورٹ کمیٹی نے سوپی ہے اس میں صاف ہوا ہے کہ پردیش میں اویہ شراب کا کاروبار جو رشوک سے چل رہا ہے جانہ کے اندر گھٹ بندن سرکار پوری طرح سے گھٹالے باز سرکار ثابت ہوئی ہے جہریلی شراب کے معاملے میں جو ایس ٹی گھٹت ہوئی تھی اس نے اپنی ریپورٹ سوپ دی ہے اور اس میں سپاشت یہ کہا گیا ہے کہ اویہ روپ کا جو دھندہ ہے شراب کا وہ جوڑ شوڑ سے جو ہے چل رہا ہے اور اس کے پر کوئی انکوش نہیں لگایا جا رہا اور پردیش کے اندر ہم نے سب دیکھا کہ کس طرح سے پچاس لوگوں کی جو ہے اویہ روپ سے شراب جو بنائی جاتی ہے وہ بھی اس کے کارن جو ہے ان کی موت ہوئی ہے تو سرکار کم سے کم جو ہے آخرکار ہمیں جواب دے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے کیا ہے کیوں ایس آئی ٹی گھٹیت کرنے کی جرود پڑی اور ایس آئی ٹی کی ریپورٹ میں کیا کچھ کہا گیا سونی پت پانی پت اور پریدہ باد میں جہلی شراب پینے سے موت ہوئی اکٹوبر اور نومبر مہینے میں پچاس سے زیادہ لوگوں کی جان گئی موت کے آنکڑوں کے بعد پرشاستن حرکت میں آیا نکلی شراب کا یہ معاملہ گھرہ منترالے تک پہنچا گھرہ منترالے نے معاملے کی جانچ کے لیے ایس آئی ٹی بنائی شریکان چادف کی اڈھکشتہ میں آٹھ نومبر دوہزار بیس کو ایس آئی ٹی بنائی گئی ایس آئی ٹی کو پندرہ دنوں میں ریپورٹ دینے کو کہا گیا تھا باز میں ایس آئی ٹی کو دیا گیا سمیہ اور بڑھا دیا گیا ایس آئی ٹی نے اپنی دو سو ستر پیج کی ریپورٹ گھرہ منترالے کو سوپی ایس آئی ٹی کی جانچ پرطال میں سامنے آیا کہ اس تھانیے اس طرح پر ہی کچھ لوگ گھٹیا شراب بناتے تھے جو جہریلی ثابت ہوئی اور اس سے لوگوں کی جان گئی گھٹلا بے کی لوگ ڈاؤن کے دوران اویت طریقے سے شراب بکری پر سرکار کے بڑے نیتاؤں کے ہی بیچ خوب جرہ ہو چکی ہے لوگ ڈاؤن کے چلتے شراب کے ٹھیکے بند تھے جنہیں بعد میں کھولنے کے آدیش ملے تھے لمبے سمیہ سے شراب کے ٹھیکوں کے کھلنے کا انتظار کر رہے لوگ ٹھیکوں پر بری طرح سے ٹوٹ پڑے تھے جسے ٹھیکوں سے شراب نہیں ملے انہوں نے آس پاس سے شراب لینی شروع کر دی اسی کا فائدہ کچھ لوگوں نے اٹھایا اور نکلی شراب بیچنی شروع کر دی جسے پینے سے کافی لوگ اپنی جان کھوا بیٹھے شراب بکری میں چھوک دیے جانے کا محلاؤں نے جبرجت ویروت بھی کیا تھا اس ماملے میں کسی بڑے افسر یا رسوکدار شخص کا سیدھا نام نہیں آیا علاقیہ دیکھنا یہ ہے کہ اس ماملے میں آگے کیا کچھ کاروائی کی جاتی ہے ہریانا نیوز کیلئے چندگڑ سے رفی کالی رامن کی ریپورٹ